ڈیو سٹوڈنٹ آج جو ٹاپک ہم ڈسکیشن کریں گے ٹاپک ہے اکسرسائز 2.3 سیکنڈ یہ میتمیٹکس ڈائیویٹک کا چپٹر ہے ڈیو سٹوڈنٹ بہت ہی امپرٹن چپٹر پہ ہماری لیکچر سیریز جاری ہے تو ڈیو سٹوڈنٹ آپ آج اکسرسائز 2.3 کا سلوشن کریں گے لیکن اس کو اکسرسائز 2.3 کو سال کرنے سے کچھ کونسپٹ ہیں اس سے پہلے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کچھ رولز ہیں پہلے وہ ہم رول پڑھیں گے اس کے بعد ہم صحیح سال کریں گے تو سب سے پہلے ڈیو سٹوڈنٹ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈی آور ڈی ایکس آف اینی کونسٹنٹ یہ ڈی آور ڈی ایکس لینئر اپریٹر ہے تو ڈیو سٹوڈنٹ کسی بھی کونسٹنٹ کا جب بھی ہم کسی بھی ویلیو کونسٹنٹ ویلیو کا ڈائیویٹیو لیتے ہیں ڈی ایکس آف اینی کونسٹنٹ کسی بھی کونسٹنٹ کا دائیویٹیو لے وہ 0 ہوگا دوسرا ڈی ایکس آف این اس کا ڈائیویٹیو لے تو ڈی ایکس آف این سٹوڈنٹ ایکس آف این کا ڈائیویٹیو ہمیشہ 1 ہوگا اور constant کا ڈی ایس ٹوڈنٹ جو ڈائیویٹیو ہے 0 ہوگا اور x کا ڈائیویٹیو 1 ہوگا تھرڈ نمبر پہ ڈی ایس ٹوڈنٹ ہے d over dx اگر ہم y کا ڈائیویٹیو لیں تو یہ بار ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے اچھی طرح یاد رکھی ہیں کہ y کا ڈائیویٹیو d y over x ہوگا اب ڈی ایس ٹوڈنٹ اگر ہم پاور رول کی بات کریں تو پاور رول ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے بہت زیادہ ڈی ایس ٹوڈنٹ اس کا ڈی ایس ٹوڈنٹ اس کا ڈائیویٹیو ہوگا تو ڈی ایس ٹوڈنٹ یہاں پہ ڈ اور اس کے بعد x اور اس ڈ میں سے ایک مائنس کریں گے اور پھر ڈ اور ڈی ایس ٹوڈنٹ اس ہی کا ہم ڈائیویٹیو لیں گے یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ ایکس ایک مائنس ون انٹو ون آجے گے یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ xn ہے جو پاور ہے وہ شروع میں آجے گی پھر ڈی ایس ٹوڈنٹ یہاں پہ اس پاور میں سے ایک مائنس کر دیں گے جس کا ڈائیویٹیو لیا جا رہا ہے x کا ڈائیویٹیو لے رہے ہیں تو اس کی پاور میں سے ایک مائنس کریں گے جس کا ڈائیویٹیو لے رہا ہے جس کی پاور سے کم ہو رہا ہے اس ہی کا ڈائیویٹیو لیں گے mean xn ہے تو ڈی ایس ٹوڈنٹ ایکس این کو شروع میں لیں گے پھر این میں سے ایک مائنس کریں گے اور پھر جس کا ڈائیویٹیو لیا جا رہا ہے تو اس ہی کا تبارہ ڈائیویٹیو لیں گے تو یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آ جائے گا فرض کریں ڈی ایس ٹوڈنٹ میں x کی پاور 4 کا ڈائیویٹیو لیتا ہوں تو یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ کے پاس آ جائے گا یہ بلکل سیم فارمولا ہے جس یعنی جو پاور ہے شروع میں آ جائے گی اس پاور میں سے ایک مائنس کریں گے پھر جس کا ڈائیویٹیو لیا جا رہا ہے کس کا ڈائیویٹیو لیا جا رہا ہے x کا لیا جا رہا ہے اسی طرح ڈی ایس ٹوڈنٹ x کی پاور 10 بھی آ جائے تو یہ 10 ڈی ایس ٹوڈنٹ 10 شروع میں آ جائے گا اور 10 میں سے ایک مائنس کریں گے اور ڈی ایس ٹوڈنٹ جس کا ڈائیویٹیو لیا جا رہا ہے x کا ڈائیویٹیو لیا جائے گا تو 10 x 10 مائنس 1 کریں گے 9 یہ آ جائے گا اور ڈی ایس ٹوڈنٹ اس کے پاس ہم بات کرتے ہیں پرڈکٹ رول کی ڈی ایس ٹوڈنٹ یہ دی سیدہ پرڈکٹ رول پرڈکٹ رول یہ ہے ڈی ایس ٹوڈنٹ اگر مارے پاس کوئی فانکشن ہو f آف ایکس g آف ایکس y is equal to تو ڈی ایس ٹوڈنٹ اس کا ہامنے ڈائیویٹیو لینا ہے with respect to x تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس تو یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے f آف ایکس لینا ہے اور d بائی ڈی ایکس g آف ایکس لکھ دینا ہے پھر ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے g آف ایکس لکھے اور d اور d ایکس f آف ایکس یہ ذہن میں رکھنا ڈی ایس ٹوڈنٹ اسی سیدہ پرڈکٹ رول یعنی f آف ایکس لیں گے تو g آف ایکس کا ڈائیویٹیو پھر g آف ایکس رکھ کے آپ نے f آف ایکس کا ڈائیویٹیو لے لینا ہے اس کے بعد ڈی ایس ٹوڈنٹ کوشنٹ رول تو کوشنٹ رول یہ ہوتا ہے ڈی ایس ٹوڈنٹ اگر ہمارے پاس کوشنٹ میں y is equal to f آف ایکس اور g آف ایکس ڈی وائیٹ میں ہوتا ہے وین کے کوشنٹ ہے 1 آف ایکس سامت سے ہم کوشنٹ میں ڈی ایس ٹوڈنٹ سال کریں گے یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ f آف ایکس اپون g آف ایکس اس کا ڈائیویٹیو ہے ڈی ایس ٹوڈنٹ پھر ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے یہاں پہ جیسے کیا فنکشن تھے تو آپ نے یہ فرسٹ فنکشن رکھا سیکنڈ کا ڈائیویٹیو پھر سیکنڈ رکھے فرسٹ کا ڈائیویٹیو یہاں پہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے یہاں پہ ڈی وائیڈ والا رکھنا ہیلیٹیو f آف ایکس یہاں پہ مائنس ہوگا تو پھر پہلا فنکشنٹ اور نیچے جو جی آف ایکس کا ڈائیویٹیو اور پھر ڈی ایس ٹوڈنٹ یہاں پہ جو ہے جس نیچے جی آف ایکس کا آپ نے کردینا ہے ہالس کے یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ کچھ رول سے تو آپ ڈی ایس ٹوڈنٹ ہم اکسرسائز سال کرتے ہیں تو پھر آپ سارا جتنے بھی کنسیپٹ ہیں انشاءاللہ کلیر ہوں گے تو ڈی ایس ٹوڈنٹ اب ہم اکسرسائز کو سال کرتے ہیں ڈی ایس ٹوڈنٹ کوشن نمبر ون ہمارے پاس ہے ڈیفریشیٹ کرنا ہے ڈی ایس ٹوڈنٹ ایکس کی پاور فور پلاس ٹو ایکس کی پلاس ایکس کے یہ ہمارے پاس ایک کوشن ہے تو اس کو ہم نے دائیویٹی کرنا ہے تو ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے سب سے پہلے فانکشن میں کرنا ہے let y is equal to x کی پاور پلاس 2 x کی پلاس x کے یہ فانکشن یہ step پا step دیکھنا ہے دی ایکس نگل لکھنا ڈی ایس ڈی ایس پی ریس پی ڈی کے لحاظ سے ہم نے اس کا ڈی ایس لینا ہے تو ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے لکھنا ہے ڈی وائی او ڈی ایس اس اس کال ڈی وائی او مشین اور یہاں پہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے ڈی او ڈی اکس لکھ کے یہاں پہ x کی پاور پلاس 2 x q پلاس x سکیل لکھ دیں اب ڈی ایس ایس بن جائے گا ڈی وائی او ڈی او او ڈی او ڈی او سب کی او پر اپلائی کر دیں تو یہ ڈی او او ڈی اکس x کی پاور 4 پلاس جو بھی ڈی اگر آپ کو بائی کر لیں گے 2 اور ڈی او ڈی اکس x کی پاور 3 پلاس ڈی او ڈی اکس اور x کی x اب ڈی او 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 ڈی پاور پاور میں سے ایک مائنس کریں اور جس کا ڈی ڈی او یعنی 4 4 شروع میں آگیا یہ دیکھ لیں یہ اگر ڈی ای اکس کی پاور 4 ہے تو 4 کو شروع میں لے کے آ 4 میں سے 1 مائنس لیا جس کا ڈی لیا جا رہا ہے اسی کا آپ نے ڈائیویٹیڈیڈ آگے 1 رکھ لینا ہے تو دی ایسٹوڈنٹ پلاس 2 سیم 2 اسی طرح اس کا ڈائیویٹیو لینا ہے 3 شروع میں لے گیا ہے x میں سے ایک مائنس کرو 2 وہ اسی کا ڈائیویٹیو بلاس 2 2 شروع میں 2 میں سے ہم مائنس کریں گے تو Dia Student means کہ آپ کے پاس x کیئے ہے تو یہ 2 شروع میں لے گیا ہے 2 میں سے مائنس کیا dancer اس کا ڈائیویٹیو لینا ہے اس کا اکڈائیویٹی 2 x 2 менس 1 ا período سمنٹی پلائی کریں گے titی Y یہ 2 x آگیا اب ڈی اے سٹوڈنٹ اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں ڈی وائے بائی ڈی ایکس is equal to 4 ایکس کیو پلاس 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 6 ایکس کے پلاس 2 ایکس یہ ڈی اے سٹوڈنٹ question number 1 کا solution تھا اب ڈی اے سٹوڈنٹ ہم question number 2 کا solution کرتے ہیں تو ڈی اے سٹوڈنٹ question number 2 ہے question number 2 ہوگئی بات کریں تو یہاں پہ ڈی اے سٹوڈنٹ ایکس کی پاور مائنس 3 پلاس 2 ایکس مائنس 3 over 2 پلاس 3 یہ ڈی اے سٹوڈنٹ آپ کا question number 2 ہے تو اس کو بھی solution کریں گے ڈی اے سٹوڈنٹ پہلے سٹیپ کے اندر آپ نے لیڈ وائے کر لینا ہے ایکس کی پاور مائنس 3 پلاس 2 ایکس مائنس 3 by 2 پلاس 3 سیم ایتڈ کے ساتھ ڈی اے سٹوڈنٹ آپ نے differentiate کرنا ہے یہاں پہ ڈی اے سٹوڈنٹ differentiate with respect to ایکس کے لیان سے ہم differentiate کریں گے تو سیم سٹیکس ہے تو ڈی وائے بائی ڈی ایکس this is called divertive alpha machine یہاں پہ ہم ڈی اے سٹوڈنٹ دی اوبر ڈی ایکس انٹو ایکس کی پاور مائنس 3 پلاس 2 ایکس مائنس 3 بائی 2 پلاس 3 تو یہاں پہ ڈی اے سٹوڈنٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب کے اوپر divertive apply کر دینا ہے کیونکہ linear operator ہے تو یہاں پہ ڈی بائی ڈی ایکس ایکس کی پاور مائنس 3 اور پلاس 2 پانس ٹین ہے divertive کے by ایکس مائنس 3 بائی 2 پلاس دی اوبر ڈی ایکس انٹو 3 اب ڈی اے سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ دی وائے اوبر ڈی ایکس آگئے اب آپ نے مائنس 3 شروع میں لے کر آنا ہے اور مائنس 3 مائنس 1 کریں گے یعنی ڈی اے سٹوڈنٹ ایکس مائنس 3 ہے مائنس شروع میں لے کر x مائنس 3 مائنس 1 تو یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ ایکس 3 مائنس 1 کریں گے تو ڈی ایس ٹوڈنٹ یہ مائنس 4 ہوگا اور ایکس کا ڈیویٹی بڑا پلاس 2 ہے تو یہاں پہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے مائنس 3 بائی 2 شروع میں لے گیا اس کی پاور میں سے ایک مائنس کریں اور اس کا ڈیویٹی اور ڈی ایس ٹوڈنٹ ڈیویٹی بارف اینی کانسٹینٹ ویسٹیز زیرو اب ڈی ایس ٹوڈنٹ یہاں پہ آ جائے گا مائنس 3 ایکس کی پاور مائنس 4 یہ 2 اور 2 کینسر پلاس مائنس مائنس 3 ایکس کی پاور ایس ٹوڈنٹ مائنس 5 بائی 2 آ جائے گے یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ مائنس 3 بائی 2 مائنس 1 ٹو ایس ٹوڈنٹ مائنس 3 مائنس 2 مائنس 5 بائی 2 یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ کے پاس آ گیا تو اس کو ڈی اے سوڈنا آپ ایسے لیکھیں تو تاب ہی ٹھیک ہے تو مزید سمپلی فائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈی اے سوڈ جو بن جائے گا مائنس 3 اوڈ ایکس کی پاور 4 اور مائنس 3 اوڈ ایکس کی پاور 5 بائی 2 تو یہ ڈی اے سوڈن ہمارے پاس انسر تھا نیکس کوسٹن سال کرتے ہیں ڈی اے سوڈن کوسٹن نمبر 3 ہے اے پلس ایکس اوڈ اے مائنس ایکس ڈی اے سوڈن ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر ڈی اے سوڈن ہم کوسٹن روپلائی کریں گے پہلا سٹیپ سیم ہے y کی ایکول ڈی اے سوڈن ہم لیٹ کر لیں گے a پلس ایکس 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 اس کا ڈائیویٹی پلینے کے لیے ڈی اے سوڈن سب سے پہلے سٹیپ کے اندر آپ نے یہ والا فانکشن لکھنا ہے a مائنس ایکس اور d بائی ڈی ایکس اس فانکشن کا ڈی اے سوڈن کس کے بعد مائنس ہوگا یہ والا فانکشن رکھنا ہے a پلس ایکس اور d بائی ڈی ایکس اس فانکشن کا ڈائیویٹی اور ڈی اے سوڈن نیچے آپ کا آ جائے گا a مائنس ایکس کا ہولز کے جتنے بھی گوستن آئیں گے کوشن ڈول کے سام ایسر کے ساتھ آپ نے کرنے پہلا سٹیپ آپ نے a مائنس ایکس کا ہولز کے لیے یہ فانکشن اور اور اس کا ڈائیویٹی مائنس یہ والا فانکشن فرس فانکشن ایس سیکنڈ فانکشن کا ڈائیویٹی اب اس کو ڈی اے سوڈن آپ سمپلی فائی کریں گے وہ آپ کے پاس انصر آ جائے گا یہ ڈی اے سوڈن آپ نے لکھنا ہے a مائنس ایکس اور ڈی اے سوڈن یہاں پہ دیکھنا ہے اینی کونسٹنٹ ڈائیویٹی باف اینی کونسٹنٹ زیرو ایکس کا ڈائیویٹی باف اور یہاں پہ ڈی اے سوڈن مائنس a پلس ایکس تو یہاں پہ ڈی اے سوڈن اے کا زیرو اور ڈائیویٹی باف جب ہی کوئی کونسٹنٹ آئے گا سیرف کونسٹنٹ ہوگا تو ڈی اے سوڈن اس کا اپ نے زیرو لکھنا ہے تو یہاں پہ ڈی اے سوڈن آپ کے پاس آ جائے گا a مائنس ایکس کا فالس کی یہ ڈی اے سوڈن یاد رکھنا ہے کہ ڈی اے سوڈن آئے گا اس کا ڈائیویٹیف 0 ہوگا اگر ڈائیویٹیف 3x ہے تو اس کو آپ نے constant سمجھ کے 0 نہیں کر دینا کیونکہ یہ ڈائیویٹیف لینئر اپنیٹر ہے تو ڈائیویٹیف اس کے constant باہر آ جائے گا یہ ڈائیویٹیف 3 ہو جائے گا اکثر سوڑا ریالٹی کر دیتے ہیں تو یہ ڈائیویٹیف آ جائے گا ڈی وائے آور ڈی ایکس تو یہاں پہ ڈائیویٹیف آپ کے پاس a-x یہاں پہ 1 بچ گیا مائنس یہ ڈائیویٹیف مائنس اور مائنس پلاس ہو جائیں گے a-x into 1 over a-x کا holes کے next step کے انتر ڈائیویٹیف آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا a-x plus a and plus x over a-x کا holes کے یہ ڈائیویٹیف plus x اور مائنس ایکس کینسل ہونے کے بعد آپ کے پاس ڈائیویٹیف جو انسر آئے گا ڈی وائے آور ڈی ایکس جہاں پہ اے پلاس اے اے پلاس اے اور اے مائنس ایکس کا holes کے تو ڈائیویٹیف ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اے اور اے ٹو اے آ جائے گا آور اے مائنس ایکس کا holes کے یہ ڈائیویٹیف ہمارے پاس اس کسٹل کا انسر تھا اب ڈائیویٹیف ہم کسٹل نمبر فور سال کرتے ہیں سیم میتھر کے ساتھ ہے ڈائیویٹیف کوسٹل نمبر فور بھی تو اس کے اوپر بھی کوسٹل نمبر فور کے اوپر بھی ڈائیویٹیف ہم نے لگانا ہے کوشنٹ رول اور کوشنٹ رول کو سال کر لینا ہے ڈائیویٹیف کوسٹل نمبر فور ہے ڈائیویٹیف کوسٹل نمبر فور ہے ڈائیویٹیف کوسٹل نمبر فور ہے ڈائیویٹیف ٹو ایکس مائنس 3 اوپر ٹو ایکس پلاس 1 سیم میتھر کے ساتھ ڈائیویٹیف ہوں گے پہلے سٹیپ کے اندر اپنے لیٹ وائی کر لینا ہے پہلے سٹیپ کے اندر ڈائیویٹیف سلوشن کریں گے ی ایکس مائنس 3 اوپر ٹو ایکس پلاس 1 یہاں پہ ڈائیویٹیف آپ نے ڈائیویٹیف کرنا ہے ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس یہ ڈائیویٹیف بن جائے گا ڈی وائی اوپر ٹی ایکس جہاں پہ ڈائیویٹیف سیم سٹیپ ہوں گے سب سے پہلے سٹیپ کے اندر آپ نے نیچے جو ویلیو ہے اس کا خورس کر دیا اس کے بعد یہ یہاں پہ فنکشن لکھنا ہے اور اوپر جو سیکنڈ فرسٹ بولنے اس کو سیکنڈ فرسٹ سنکشن کا ڈائیویٹیف لے لیں گے درمیان میں مائنس ہوگا میشہ ہی یاد رکھنا ہے اور یہ والا فنکشن فرسٹ فنکشن رکھے آپ نے جو نیچے ڈی وائیڈ میں تھا تو اس کا آپ نے ڈائیویٹیف لے لینا پس سمبل سا کام ہے ڈائیویٹ ایک دو سٹپ کرنے کے بعد اس کا انصر آجے گا یہ بن جائے گا ڈی وائی ایور ڈی ایکس 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 آجے گا which is equal to 2 یہ دی ایسوڈ آپ کے پاس 2 آجے گا minus 3 constant کا derivative 0 یہاں بھی دی ایسوڈ آپ نے 2x minus 3 لکھنا ہے یہاں بھی simple 2x کا 2 آجے گا اور constant کا 0 تو آور دی ایسوڈ نے 2x plus 1 کا force گئے next step کے اندر دی ایسوڈ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ 2 اندر multiply کریں گے 2 اور 2 4x plus 2 کو 1 سے multiply کریں 2 minus 2x minus 3 اور 2x plus 1 کا force گئے یہاں بھی دی ایسوڈ آپ نے next step کرنا ہے dy by dx is equal to ڈی ایسوڈ آپ گوھر سے دیکھیں یہاں پہ 2 اور 2 4x اور یہاں پہ بھی دی ایسوڈ 2 اور 2 آئے گا 4x تو یہاں پہ minus اور minus plus 3 کو 2 سے multiply کریں گے تو یہ ڈی ایسوڈ پلاس 6 آجے گا تو اس میں ڈی ایسوڈ آپ دیکھیں گے plus 4x minus 4x cancel 2 plus 6 کریں گے 2 plus 6 آور 2x plus 1 کا whole scale 6 plus 2 کریں گے 8 آجے گا ڈی ایسوڈ 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 2x plus 1 کا whole scale یہ ڈی ایسوڈ ہمارے پاس ڈی وائ آور ڈی ایسوڈ کا انصر تھا اب ڈی ایسوڈ ہم اس کا part number 5 دیکھتے ہیں question number 5 ہے simplify کرنا ہے ڈی ایسوڈ ایسوڈ question number 5 کو بھی same method کے ساتھ ہیں تو ڈی ایسوڈ 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 3-x پہلے آپ نے x کو 3 سے ملٹیپلائی کریں 3x پھر x کو آپ نے x سے ملٹیپلائی کرنا ہے مائنس x کے پھر مائنس 5 کو 3 سے کرنا ہے تو مائنس 15 اور مائنس اور مائنس پلس 5x تو ڈائیویٹیو لیں گے ڈائیویٹیو لیں x کے پہلے لکھنے اور 5 اور 3 پلس 8x مائنس 15 تو ڈائیویٹیو ریسٹریکٹ 2 x آپ ڈائیویٹیو ریسٹریکٹ کریں ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایک یہ ڈائیویٹیو آج ہے ڈائیویٹیو اوڈ ڈائیویٹیو ایکس x کے کا مائنس 2x یہاں پہ 8 کونسٹینٹ بائر اور x کا 1 اور اس کونسٹینٹ کا 0 تو یہ ڈائیویٹیو ہمارے پار انسر آگیا کوسٹن نمبر 5 کا اب ڈائیویٹیو اگر ہم کوسٹن نمبر 6 کی بات کریں کوسٹن نمبر 6 کا ڈائیویٹیویٹ تو انڈر روٹ ایکس x minus 1 over under root x کا whole scale تو اس کو ڈائیویٹیو ہم نے solution کرنا ہے تو سیم ایترڈ ہو کے ساتھ ہوگا ڈائیویٹیو آپ نے let y کرنا ہے تو under root x minus یعنی a minus b whole scale کا formula open کریں تو یہ ڈائیویٹیویٹ بن جائے گا under root x کا whole scale plus 1 over under root x کا whole scale minus 2 into under root x into 1 over under root x سیمپلی ہم نے ڈائیویٹیویٹ یہ کیا ہے یہاں پہ a minus b whole scale کا formula without that a scale plus b scale minus 2 a b سیمپل میں نے formula apply کیا تو اس کو سیمپلیفائی کرنے کے بعد differentiate کریں گے یہ under root سے cancel x آگیا plus 1 over ڈائیویٹیویٹیوے اور پلاس ڈی ایسٹوڈنٹ مائنس پاور شروع میں آئے گی مائنس میں اس پاور میں سے ایک مائنس پھر ایکس کا ڈیویڈیو کانسٹنٹ کا سیرو یہ ڈی ایسٹوڈنٹ ڈی وائے ایس ایکل دو ون پلاس و مائنس مائنس ایکس مائنس ٹو تو اس کو ڈی ایسٹوڈنٹ اگر آپ سمپلیفائی کرنا چاہ رہے گے تو آگے بھی کر سکتے ہیں وان مائنس ایکس مائنس ٹو ہے تو ڈی ایسٹوڈنٹ وان مائنس وان نور ایکس کے پاور ہوگا یہاں پہ لے گے ایکس کے یہ آجے گا ایکس کے مائنس وان یہ ڈی ایسٹوڈنٹ ہمارے پاس کوسٹن نمبر سیکس کا سلوشن تھا اب ڈی ایسٹوڈنٹ ہم کوسٹن نمبر سیون کرتے ہیں ایمپرٹنٹ کوسٹن کا ڈی ایسٹوڈنٹ کوسٹن نمبر سیون ڈی ایسٹوڈنٹ ہم کوسٹن نمبر سیون کا سلوشن کریں گے question number seven ہے one plus under root x into x minus x کی power three by two over under root x اس کو dear student میں solve کروں گا important question ہے تو dear student سب سے پہلے ایک اے پر جو function ہوگا solution کرتے ہوئے let y کر لینا ہے simplify کرنے کے بعد میں جتنا simplify کروں گا ڈائی ویٹنگ لے لوں گا تو یہ dear student آجے گا one plus under root x n to dear student x minus x 3 by 2 over under root x اب یہ سوڑت اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے آسان question ہے تھوڑا سا length here is true ہے تو یہ dear student اگر ہمارے پاس x کی power 3 by 2 ہو اس کو میں لکھ سکتا ہوں x dot under root x اس کا میند ہے اگر میں x dot under root کی value 1 by 2 ہے اس کے اوپر 1 plus 1 over 2 basic same ہے تو power add ہوں گی تو l sim لینے کے بعد 2 2 plus 1 x 3 by 2 یہ اگر x 3 by 2 ہے اس کو اس فارم میں لکھا جا سکتا ہے اس کو اس فارم میں ds1 میں لکھ لوں گا پہلا میں ds1 میں لکھوں گا 1 plus under root x into x minus x under root x اگر ds1 میں نے same لکھنا ہے under root کیا کیا میں نے x 3 by 2 تھی اس کی جگہ میں نے اس کو اس فارم میں لکھا جا سکتا ہے ds1 میں یہ میں نے کیا کر دیا x 3 by 2 کی جگہ x under root x اس کے بعد ds1 جو میں step کروں گا تو یہ ds1 میں ملٹیپلائی کروں گا 1 کو x سے ملٹیپلائی کروں گا ds1 میرے پاس x آ جائے گا پھر اس کو 1 کو اس سے ملٹیپلائی کروں گا plus اور minus minus x under root x یعنی ds1 1 کو پہلے x سے ملٹیپلائی گیا پھر 1 کو x under root x x under root x پھر ds1 میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا x under root x سے اور ڈیر سٹوڈنٹ پھر میں کیا کروں گا یہ اس کو اس سے ملٹیپلائی گیا پھر اس کو ڈیر سٹوڈنٹ اس سے جب میں ملٹیپلائی کروں گا یہ مان جائے گا x under root x کا whole scale اور یہ ڈیر سٹوڈنٹ بن جائے گا under root x یہ سٹوڈنٹ دوبارہ دیکھنے سٹاپ یہ میں نے کیا کیا ملٹیپلائی کیا just one کو پہلے x سے پھر one کو x under root x سے پھر under root x کو یہ under root x سے اور پھر اس فنکشن کو x under root x اور under root x کا scale لے رہی ہے اب ڈیر سٹوڈنٹ اگر آپ یہاں اور سے دیکھیں یہ value plus میں ہے اور یہ value کس میں ہے negative میں یہ cancel ہو جائے گا اب ڈیر سٹوڈنٹ جو فنکشن بچا ہے وہ رکھیں یہاں پہ بچ گیا x minus x اور یہ اس under root سے cancel ہونے کے بعد x بچا اور ڈیر سٹوڈنٹ under root x اس سے next step کے اندر اگر آپ دیکھیں ڈیر سٹوڈنٹ یہ اس طرح کچھ function بن رہا ہے y is equal to x minus x کا scale اور under root x یہ function بچ جائے گا میرے پاس اب ڈیر سٹوڈنٹ اور سے دیکھیں یہاں پہ x اور under root x سے بھی ڈیر سٹوڈنٹ اور یہاں پہ بھی ڈیر سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو x کے اور ڈیر سٹوڈنٹ next step کے اندر ڈیر سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے x ڈیر سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ simplیٹ کردیں x ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ ڈیر سٹوڈنٹ سیٹ پہ انڈر روٹ نہیں ہوگا اس سیٹ پہ چلا جائے گا which is انڈر روٹ ایکس کے اقوار ہوگا مائنس ڈی ایسٹرون ایک ایکس تو ایسٹیو آ جائے گا ڈی ایسٹرون یہاں پہ جس سیٹ پہ انڈر روٹ نہیں تھا تو اس سیٹ پہ ہم نے انڈر روٹ ایکس کر لیں گے اب ڈی ایسٹرون اس کو سمپلی فائی کریں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس 1 بائی 2 مائنس ایکس 3 بائی 2 کیونکہ ایکس ہنڈر روٹ ایکس ہم نے سال کیا وہ ہے یہ ایکس کی پاور 3 بائی 2 کے ایکول ہے تو اب ڈی ایسٹرون اس کا ہم نے لینا ہے ڈائی ویٹی تو یہاں پہ ڈی ایسٹرون آپ کا ہم نے ڈیفریشیٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس جب ڈائی ویٹی پہ لیں گے ڈی ایسٹرون یہ بان جائے گا ڈی وائی اوڈ ڈی ایکس جہاں پہ ڈی ایسٹرون پاور شروع میں لے کے ہیں پاور سے ایکس مائنس کر دیں مائنس شروع میں آ جائے گا ڈی ایسٹرون بان جائے گا ڈی آؤڈ ڈی ایکس تو یہ خانشن بان جائے 1 & 2x ٹو لیں گے ڈی ایسٹرون تو 1 & 2 کریں گے تو یہ 1 & 2 آ جائے گا – 3 x x – 5 x 2 ڈی ایسٹرون مائے پاس ڈائیویٹیز تھا ڈی ایسٹرون آگے لیکچن میں ہم نے ایکسرسائرز 213 کے کوسٹن 127 تمام کوسٹن کیے تو ڈی اے سوڈن آپ اگر اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تو ڈی اے سوڈن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کوسٹن کریں گے انشاءاللہ آپ کو کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گا آپ ساتھ ساتھ کوسٹن کرتے جائیں ساتھ ساتھ سمجھ کے کوسٹن کریں کیونکہ میں کوسٹن بائی کوسٹن کا رہا ہوں تو یہ آپ کے لئے ہیں ڈی اے سوڈن اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ